بسم اللہ الرحمن الرحیم تین پریوں کے حاضری کا عمل بہت نایاب ہے اور یہ میرے استاد کا دیا ہوا ہے دوستو یہ عمل بہت مجرب ہے اور یہ عمل سترہ دن کا ہے دوستو اس میں جلالی جمالی پریز لازمی ہے اور اس میں حصار کرنا بھی ہے دوستو عمل تو یہ بہت آسان ہے پر خطرہ اس میں زیادہ ہے پر دوستو یہ تین پریوں کے حاضری کا عمل ایسا ہے کہ سونے پہ سوہاگا یہ اگر پریوں سترہویں دن حاضر ہو جاتی ہیں تو آپ عمل کو بدلے میں خزانہ دے جاتی ہیں دوستو اس کو وہی لوگ کریں کہ جس پر ان کا پورا کنٹرول ہو اپنی نفس پر پورا کنٹرول ہو دوستو اس میں کچھ شرائط ہیں شرائط میں آپ کو بتا دیتا ہوں نمبر ایک یہ عمل نوچندی جمرات سے شروع کرنا ہے نمبر دو اس عمل میں جلالی جمالی پریز لازمی ہے نمبر تین عمل شروع کرنے سے پہلے اس کی زکاة لازمی ادا کریں کسی بھی غریب کو کھانا کھلا دیں یا پھر مسجد مدر سے یا کسی بھی تعمیر جیسی جگہ میں اپنی امداد حیثت کے مطابق امداد کر دیں اور دوستو آخری شرط اس میں حصار کرنا لازمی ہی ضروری ہے دوستو یہ عمل بروز بدھ کی شام یعنی جو جمرات کی شب لگ جاتی ہے بدھ کی شام سے کرنا ہے کرنا آپ کو دوستو یہ ہے ایک پھولوں والا پیڑ تلاش کر لینا ہے جہاں جس پیڑ پر پھول حد سے زیادہ ہوں اس پیڑ پر کے پاس چلے جائیں اور ایک تیز خوشبو کے اترے کی شیشی لے لیں اور وہ پوری کی پوری شیشی اس پیڑ پر ڈال لیں اور ڈال کر سلام کر کر پیچھے لوٹ کر دس قدم پیچھے قدم کریں اور پیچھے لوٹ کر آ جائیں پیچھے مڑ کر دوستو دھیان رہے آپ کو دیکھنا نہیں ہے بس دوستو گھر آن کر آپ کو جا نماز بچھا لیں پچھرنگ کی مٹھائی کا انتظام کریں روز ہی نہیں پچھرنگ کی مٹھائی مگانا ہے صرف پہلے ہی دن اور اس کے بعد پانچہ گربتی جلائیں اور یہ دھیان رہے کہ آپ سفید لباس ضرور پہنیں بس دوستو آپ کو سورہ فیل دکھائی جا رہی ہوگی سکرین پہ سورہ فیل کا ورد کرتے رہیں یہ کم نہ سے کم ایک ہزار مرتبہ سورہ فیل کا ورد کرتے رہیں بس دوستو ایک دن کے پڑھائی مکمل ہو گئی اب دوستو بہت سے میرے بھائی یہ سوالات کریں گے مٹھائی کا کیا کرنا ہے تو دوستو ماسوم بچوں میں تقسیم کر دیں اور دوستو جب سترمہ دن ہو جائے تو سترمہ دن بھی پانچ اگربتی اور پچھرنگی مٹھائی کا ضرور انتظام کریں اور اس کے درمیان میں نہ ہی اگربتی اور نہ ہی پچھرنگی مٹھائی بس دوستو کپڑوں کو ضرور دھیان رکھیں کہ آپ کا لباس ضرور سفید ہو دوستو میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں چھپایا اپنی طرف سے اس عمل میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں رکھی دوستو بس مجھے اجازت دیجئے میری ویڈیو کو لاسٹک دیکھا کریں اور دوستو میں چاہتا ہوں کہ میری ویڈیو کو لاسٹک دیکھنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ پوری پوری ٹاپک آپ کے دماغ میں سمجھ میں آ جائے گا آپ مجھ سے سوالات کرتے ہیں حصار کرنا ہے یا نہیں میں نے اپنی طرف سے میں نے پھر کہہ رہا ہوں کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی ہے ساری بات آپ کو میں نے سمجھا دی ہے بس دوستو آپ سے درخواست کرتا ہوں میری ویڈیو کو لاسٹک دیکھیں میرے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا پٹن ضرور دبائیں تاکہ میری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائے اور کوئی پریشانی ہو تو کمنٹ میں جا کر کمنٹ کریں میں آپ کے کمنٹ کا جواب ضرور دوں گا خدا حافظ دوستو فی امان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امین کرتا ہوں کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے اور آج پھر میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نہایتی عزمودہ نیاب اور مجرب عملے کے حاضر ہوں